اسلام علیکم تمام دوستوں کو ویلکم رضا اکیڈمی میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ زوم اپلیکیشن کو اپنے پی سی یا لیپٹو میں کیسے انسٹال کر سکتے ہیں تو بعض لوگوں کو زوم اپلیکیشن کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا میں نے پہلے زوم اپلیکیشن کے بارے میں دو ویڈیوز بنائی تھی جس میں ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ آپ زوم اپلیکیشن کو کیسے انسٹال اور ڈاؤنلڈ کریں گے اپنے انڈرویڈ موبائل فون میں اور اس کے بعد جو سیکنڈ ویڈیو تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اپنی میٹنگ کو کیسے شیڈول کر سکتے ہیں اور میٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں تو زوم اپلیکشن بیسیکلی ویڈیو کانفرنسنگ یا میٹنگ کے لیے یوز کی جاتی ہے لیکن آج کل جو اس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ آن لائن لیکچرز کے لیے کیا جا رہا ہے تو ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ اپنے پی سی یا لیپٹو میں زوم اپلیکشن کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل رضا اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو زوم اپلیکشن کو ڈاؤنلڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے لیپٹوپ یا پی سی میں براوزر کو اپن کر لیں گے اور گوگل میں جا کر ہم سرچ کریں گے زوم ڈاؤنلڈ زوم ڈاؤنلڈ لکھنے کے بعد ہم سرچ کریں گے تو آپ کے پاس فرسٹ پر ایک ویب سائٹ شو ہوگی جس کا نام ہے زوم ڈاؤٹ یو ایس تو اس افیشل ویب سائٹ سے ہم زوم اپلیکشن کو ڈاؤنلڈ کریں گے یہ زوم اپلیکشن کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں سے بھی ہم لاؤنلڈ کرنے کے بعد اپنی میٹنگ کو شیڈول کر سکتے ہیں اور کسی بھی میٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں موبائل میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اور اب ہم جو اپلیکشن جو سافٹرے ڈاؤنلڈ کرنے جا رہے ہیں اپنے پی سی یا لیپٹوپ میں اس کے ذریعے بھی ہم اپنا جو یہ تمام طریقے کا آ رہا ہے شیڈول کر سکتے ہیں میٹنگ کا اس زوم اپلیکشن کے اندر تو ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے یہاں پر ڈاؤنلڈ سینٹر میں ہم یہاں پر جو لکھا ہوا ہے بٹن ڈاؤنلڈ اس کے ذریعے سے زوم اپلیکشن کو اپنے پی سی یا لیپٹوپ میں ڈاؤنلڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ پیج نہیں شو ہوگا تو آپ کیا کریں گے یہاں سے ریسورسز میں جائیں گے اور ریسورسز میں آپ کے پاس ڈاؤنلڈ زوم کلائنٹ کی اوپشن موجود ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج پر آ جائیں گے اور زوم اپلیکشن کو ڈاؤنلڈ کر لیں گے اس کے علاوہ اگر میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو نیچے کافی زیادہ پلگنز موجود ہیں زوم اپلیکشن کے ساتھ لنک کرنے کے لیے آپ مایکروسوفٹ آؤٹلوک کی پلگن کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں آئی بی ایم نوڈز اور براوزر کے لیے ایکسٹینشنز ہیں یہاں پر کافی زیادہ ایکسٹینشنز ہیں جو کہ زوم اپلیکشن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں تو ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کیا کریں گے زوم اپلیکشن کو ڈاؤنلڈ کر لیں گے میں نے آرڈی اس کو ڈاؤنلڈ کر لیا ہویا ہے تو ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں یہ تقریباً بارہ ایم وی کی اپلیکشن ہے اس کو آپ ڈاؤنلڈ کر لیں یہاں سے میں نے آر ایڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا یہاں پر یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد میں نے اس کو کوپی کر لیا تھا کیا کرتے ہیں ہم ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لیتے ہیں زوم اپلیکیشن کی انسٹالیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کو انسٹال کر لیں گے جیسے ہم عام کسی بھی اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں ویسے ہی اس کو بھی انسٹال کر لیں گے زوم اپلیکیشن میں کسی بھی میٹنگ کو کیسے جوائن کریں گے یا کیسے شیڈول کریں گے تو جو میں نے ویڈیوز اس کے لیے کریئٹ کی تھی ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے ان ویڈیوز کو دیکھ کر کمپلیٹ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو زوم اپلیکیشن ایک سنگل کلک کے ذریعے ہی انسٹال ہو چکی ہے جیسے ہی انسٹال ہوئی تو یہاں پر زوم جوائن اپ میٹنگ اور سائن ان یہاں پر دو اپشنز آپ کے پاس آ جائیں گے یہی دو اپشنز جب آپ زوم اپلیکیشن کو موبائل میں انسٹال کرتے تھے یہی دو اپشنز آتی تھی اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہے تو یہاں سے ڈائریکٹلی کسی بھی میٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں میٹنگ آئی ڈی اور پاسور لگانے کے بعد جو کہ آپ کا انسٹرکٹر آپ کو پروائیڈ کرے گا لیکن اگر آپ ایک انسٹرکٹر ہیں ٹیچر ہیں تو آپ سائن ان کر کے یہاں سے زوم اپلیکیشن میں سائن ان ہو سکتے ہیں میں یہاں پر کیا کرتا ہوں اس میں سائن ان کر لیتا ہوں جو لوگن نیم اور آئی ڈی ہم نے کریئیڈ کی تھی ویڈیو میں وہی لگانے کے بعد میں اس کو سائن ان کر لیتا ہوں پاسورڈ لگا لیتے ہیں اس کا اور اس کو میں سائن ان کر لیتا ہوں یوزر نیم اور پاسورڈ آپ نے بلکل ٹھیک اس میں انزرٹ کرنا ہے اگر یوزر نیم اور پاسورڈ میں کوئی بھی مسٹیک ہوگی تو یہ لوگن نہیں کرے گا تو آپ کے سامنے یوزر نیم اور پاسورڈ لگانے کے بعد یہ لوگن ہو چکا ہے سیم یہی جو اپشنز ہے وہ آپ کے موبائل میں بھی آتی تھی لیکن پی سی میں بھی یہی چیزیں آئیں گی لیپٹوپ کی سکرین میں اس کو مینج کرنا تھوڑا ایزی ہے کیونکہ لیپٹوپ میں بلڈ ان کیمرہ ہوتا ہے تو آپ کو اس کیلئے کسی قسم کے ٹرائپورڈ یا سٹینڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ موبائل میں کسی بھی میٹنگ کو شیڈول کرتے ہیں تو آپ کو ٹرائپورڈ یا کسی کیمرہ کی کسی سٹینڈ کی ضرورت پڑے گی تو اس میں یہ کام تھوڑا سیمپل اور جلدی ہو جاتا ہے اس میں جو چار آپ کو ٹیبز نظر آ رہے ہیں یہ سیم وہی ٹیبز ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے اپنی ویڈیوز میں ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ ان کو کمپلیٹ سمجھ سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ کمپلیٹ اس میں بتایا تھا کہ آپ میٹنگ کو کیسے اٹینڈ کر سکتے ہیں اور میٹنگ کو کیسے شیڈول کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ